اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیہ جت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وائٹ مٹر پلاو جس کے لیے میں نے ایک کپ چاولوں کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے اس میں مٹر مٹر آپ کو جتنے پسند ہو آپ اتنے لے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک چھوٹے سائز کا ٹیماتر لیا ہے ایک ہی چھوٹے سائز کا پیاز لیا ہے چار عدد ہری مرچے لیے ہیں سے 45 ایمل کے قریب میں نے آئل لیا ہے ون ٹی سپون سے کم اس میں میں نے نمک لیا ہے ہاف میں نے اس میں چکن سٹاک لیا ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں میں نے زیرے کا لیا ہے یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم آج کی رسپی میں یوز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ایک پین جس میں آپ نے بنانا ہے اس کو چولے پر چڑھا لیں گے اور میڈیم آنچ پر آئل ڈال دیں گے اور اس کو گرم ہونے دیں گے جب ہمارا آئل گرم ہو جائے گا یعنی کہ فل گرم نہیں کرنا جب نارمل ہیٹ پر گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں زیرہ ڈال لیں گے اور اس کو کر کر آ لیں گے جب ہمارا زیرہ کر کر آ جائے گا پھر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے جی پیاز پیاز ایٹ کر کے ہم اس کو ہلکا ہلکا بھونیں گے ہم نے اس کو گولڈن فرائر نہیں کرنا ہم نے اس کو نارمل کنسنٹینسی میں ہی بھوننا ہے اس کو ہم بھون لیں گے دو سے تین منٹ لگیں گے اس کو مونے میں آپ نے آنچ میڈیم رکھنی ہے میڈیم آنچ پہ آپ کو زیادہ دیر نہیں لگے گی اب یہ دیکھیں میں نے پیازوں کا کلر چینج نہیں کیا اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے جی ٹیمارٹر اور ٹیمارٹر ڈال کے ہم اس کو مکس کر دیں گے اور ڈھکن لگا دیں گے تاکہ ہمارے ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائیں جب ہمارے ٹیمارٹر اور پیاز کا اچھے سے مسالہ بن جائے اور ساتھ ہی ہم اب اس میں ایڈ کر دیں گے جی اپنا نمک اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چکن سٹوک کیوب اور اس کو مکس کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے ہری مرچیں اور اس کا مسالہ بنا لیں گے اگر ابھی تک آپ کے ٹیمارٹر سوفٹ نہیں ہوئے تو پھل کا سا پانی ڈال کے اس کو ڈھک دیں گے جب تک ہمارے ٹیمارٹر اچھے سے سوفٹ نہیں ہو جائیں گے ہماری چکن سٹوک کیوب گھل نہیں جائے گی اور ہمارا مسالہ اچھے سے ریڈی نہیں ہو جائے گا تب تک ہم نے اس کو بھوننا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جی مٹر اور مٹر ڈال کے ہم اس کو کر دیں گے جی مکس اور اسے ایک سے دو منٹ تک ہم بھونیں گے اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے جی پانی اور اس میں میں نے نمک آپ سے کہا ہے ون ٹی سپون سے کام لیا ہے وہ اس لئے لیا ہے کیونکہ سٹوک کیوب میں بھی نمک ہوتا ہے اس لئے آپ نمک ٹیس کے مطابق ڈالیں اپنے اور اس میں میں نے ایک کپ چاوہ لیا تھے اور دو کپ اس میں میں نے ایڈ کیا ہے جی پانی اور اب ہم اس کو بوائل آنے دیں گے اور جب اس میں بوائل آ جائے گا تب ہم اس میں نمک ٹیس کر لیں گے اگر نمک آپ کو کم لگے تو اس پوائنٹ پہ آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو اس پوائنٹ پہ نمک کی سمجھ نہیں آرہی تو دم دینے سے پہلے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور اب ہم نے اس کو پکانا ہے جب تک ہمارے جو مطر ہیں 70 سے 80% تک گل نہ جائیں جب ہمارے مطر 70 to 80% گل جائیں گے تب ہم اس میں ایڈ کریں گے جی اپنے چاوال اور اس کے بعد ہم نے اس کو ڈھک دینا ہے جب تک ہمارے چاوال پک نہیں جاتے پانی رائے نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں ہمارے چاوالوں میں تھوڑا تھوڑا پانی رہ گیا ہے اور آل موس ہمارے چاوال گل چکے ہیں اور تھوڑے سے ہمارے چاوال اب رہ گئے ہیں باقی کے جو ہمارے چاوال رہ گئے ہیں یہ اب ہمارے دم میں پک جائیں گے اب ہم اس کو لگا لیں گے جی دم یہ میں نے چاوالوں کو لگا لیا ہے جی دم اور جب ہم دم کھولیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے دم کھول لیا اور ہماری لائٹ چلی گئی تھی اس وجہ سے آپ کو شاید اتنے اچھے نہ لگ رہے ہوں میں نے کافی دیر لائٹ کا انتظار کیا پر لائٹ نہیں آئی تو پھر میں نے ایسے ہی ڈش آؤٹ کر دیا کیونکہ ہم نے کھانا بھی کھانا تھا اس لئے میں نے ایسی ڈش آؤٹ کر دیا ساتھ میں نے اس کے آلو اور چکن کے شامی سرف کیے ہیں اور ساتھ ہی پوزینے کی چٹنی امید کرتی ہوں کہ آپ کو رسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری وائٹ مٹر پلاو کی رسپی اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھی سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ